بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر سو فرنڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے انٹرویو کی ڈریسنگ کے حوالے سے اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے لیکن جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے انٹرویو کے اندر آپ کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے سو فرنڈز یہ والی جو ویڈیو ہے یہ پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ایر فورس اور اس کے علاوہ جس جگہ پر بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو یہ آپ سب کے لیے یہ ضروری ہوگی ویڈیو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی جو ڈریسنگ ہے اس کی حوالے سے آپ کو گائٹ کیا گیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جو اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس انفرمیشن اور انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں سو فرنڈز کسی بھی جگہ پر انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے آپ کو جو ڈریس ہے جو آپ کا ڈریس کوڈ ہے یا جو ڈریس کے ایتھکس ہیں ان کا آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو میرے بہت سارے سٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ میرے نمبر بڑے اچھے ہیں اور ہمارا انٹرویو بہت اچھا ہوا لیکن ہماری سیلیکشن نہیں ہو سکی سو فرنڈز جو سب سے میر رول ہوتا ہے انٹرویو کے اندر سیلیکشن کا وہ آپ کی ڈریس کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ کس طرح سے آپ نے کیسا ڈریس پہنا ہوا ہے کیا وہ ڈریس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے وہ ڈیسن ڈریس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو آج ہم نے انشاءاللہ اس پوری کی پوری ویڈیو کے اندر آپ کو یہ چیزیں ڈیٹیل میں ہم نے بتانی ہیں کہ آپ کا جو ڈریس کوڈ ہے یا جو ڈریس ایتھکس ہیں وہ آپ کے کیسے ہونے چاہیے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی انٹرویو کے اندر جو آپ کی ڈریسنگ ہے اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہمارے بن رہی ہے یہ والی ویڈیو پاکستان آرمی کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں انٹرویو کے لئے جانا ہو پاکستان نیوی میں جانا ہو پاکستان ایر فوس میں جانا ہو آئی ایس ایس بھی ہو آرمی کا ہو نیوی کا ہو کسی بھی جوب کا آئی ایس ایس بھی ہو پولیس کے اندر آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لئے یا کسی بھی دوسری جوب کوئی بھی جوب ہے کسی بھی جوب کا جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تب آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ کو اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ڈریسنگ بیسیکلی کیسی ہونی چاہیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے سنا ہوگا جی کہ فرسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن آپ کا اگر پہلا ایمپریشن اچھا پڑ گیا انٹرویور کے اوپر تو آپ کی سیلیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ کوٹیشنز آپ کو دے گئی ہیں کہ آپ اپنے جو فرسٹ ایمپریشن اس کو اچھا بنائیں اس کو گوڈ بنائیں آپ نے جب روم کے اندر انٹر ہونا ہے تو آپ کی جو ڈریسنگ ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایٹی پرسنٹ وہ جج کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا کسی بھی جوب کے اندر جانے سے پہلے سب سے جو مہین چیز آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے آپ کا انٹرویو کے اندر ڈریسنگ کا ٹھیک اور اچھے طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے تو آئیے اب ہم چالتے ہیں پروپلی اپنی ویڈیو کی طرف جنرل ہم ٹپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو جو بات ہے کہ جو آپ کا ڈریس ہے وہ صاف سترا ہونا چاہیے اور اس طریقے کیا ہوا ہونا چاہیے پریسٹ ہونا چاہیے آپ نے جب بھی انٹرویو کے لیے جانا ہے تو آپ نے تیاری اپنی سب سے پہلے اس چیز سے کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ڈریس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو صاف اور اس طریقے کیا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ کی ڈریسنگ جو ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اسی سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس طریقے کے انسان ہیں کس شخصیت کے مالک ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا پینڈ شیٹس ہیں یا آپ شلوار کیمیز میں جا رہے ہیں آپ کو پروپلی اس میں گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ نے پینڈ شیٹ پہنی ہے تو آپ نے کس اندازہ پہنی ہے اگر آپ نے ٹائل لگانی ہے تو کس اندازہ لگانی ہے اگر آپ نے شلوار کیمیز پہنی ہے تو آپ نے کس اندازہ پہنی ہے جو بہت ہی اہم چیز اس کے اندر ہوتی ہے نمبر ٹو وہ ہوتی ہے کہ آپ کا فریش ہیئر سٹائل ہونا چاہیے ڈیسنڈ انداز میں آپ کا ہیئر سٹائل ہونا چاہیے اور آپ کی فریش شیو ہوئی ہونی چاہیے اگر آپ نے خطف گرہ رکھا ہوا ہے تو آپ کی پروپلی ٹریمنگ ہوئی ہونی چاہیے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے دیکھیں رائٹ سائٹ سے اس کے جو بال ہیں ادھر جو دوسری تصویر ہے اس میں لیپ سائٹ پہ دیکھیں جو بال ہیں کان کے اوپر یہ بلکل سولجر کٹ ہے یہ بڑے ڈیسنڈ انداز سے کوئی سٹائلش نہیں اس کو بنایا ہوا ہے تو جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے فورسز کے اندر یا ڈیسنڈ جو آپ کا انداز ہوتا ہے وہ آپ کا اس طرح کیسے ہونا چاہیے اگر آپ نے خط کیا ہوا ہے تب بھی آپ کا جو انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے آپ اگر شیو کرتے ہیں تو آپ نے شیو آپ کی فریش ہوئی ہونی چاہیے تو ہیر سٹائل کے اوپر میں تھوڑا سا آگے جا کے مزید اس کو میں تھوڑا سا کلیر بھی کروں گا انشاءاللہ تو لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا ہیر سٹائل ہے وہ آپ کا بڑا ڈیسنڈ ہونا چاہیے اوکے جی آپ یہ دیکھنے میں تو بڑی عام سی بات لگ رہی ہے کہ آپ نے برش کرنا ہے اور آپ کی جو جو آپ کی بریتھ ہے جو آپ کی سانس ہے وہ بلکل فریش ہونی چاہیے ایکچلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم انٹرویو میں جاتے ہیں تو ہم نے ذاتی طور پر بھی خود بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں آپ کو اپنے موں سے کسی بھی قسم کی کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے اور آپ نے اچھے طریقے سے برش کیا ہونا چاہیے یعنی مکمل آپ نے تیاری کے ساتھ اپنے انٹرویو میں جانا ہے بظاہر دیکھنے میں یہ بڑی عام سی بات لگ رہی ہے لیکن آپ اگر روٹین کی اندر برش کر رہے ہیں یا مسواک پکرہ کر رہے ہیں تو آپ جس دن نہیں کریں گے تو آپ کو آٹومیٹیکل ہی اس میں الجن جہنا وہ فیل ہو گئی تو اس لئے آپ نے یہ زیادہ رکھ رہا ہے کہ آپ کے برش کیا ہوانا چاہیے اوکے جی ہیر سٹائل کے اوپر میں بات کرتا ہوں ہیر سٹائل آپ کا بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے فورسز کی سپیشلی سیلیکشن کے اندر ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی اس طرح کا ڈریس آپ نے ہیر سٹائل نہیں آپ نے اپنانا کہ جس میں بڑا عجیب و غریب سے کوئی سٹائل بنے ہوئے ہوں جو بلکل جیسے ٹرینڈز آج کل چاہ رہے ہیں تو آپ نے ٹرینڈز کو فالو نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ چیز اپنانی ہے جو اچھی ہو ڈیسنٹ ہو اور اس سے آپ کی شخصیت کے اندر سے یہ تاثر آنا چاہیے کہ آپ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ اچھی سوچ اور اچھے کردار کے مالک ہیں جیسے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں آپ یہاں پہ دو تصاویریں دی ہوئی ہیں بلکل مختلف انداز کی جو آج کل ٹرینڈز چاہ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ ٹرمینگ کی ہوئی ہے تو اس طرح سے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ کی داڑی کا عجیب سا سٹائل نہیں ہونا چاہیے آپ کے بالوں کا عجیب سا سٹائل نہیں ہونا چاہیے ایکچولی یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو یہاں پر کریئر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح ہے آپ کی پرسنیلٹی کس طرح کی ہے آپ کی شخصیت کے مالک ہیں اگر آپ نے ڈیسنٹ کٹنگ کی ہوئی ہوگی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں ان کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی ایٹی پرسنٹ آپ کی سیلیکشن وہ آپ کی ساری کی ساری جو پرسنیلٹی آپ کی سامنے نظر آ رہی ہوتی اس کو دیکھ کے وہ جج کر لیتے ہیں اکے جی ہم اب بات کر لیتے ہیں میل ڈریسنگ کی کہ میل کی جو ڈریسنگ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے میں دونوں چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کروں گا پینڈ شیٹ کو بھی ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد میں شلوار کی میز کو لیتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پینڈ شیٹ کی اب آپ کا جو ڈریس ہے پینڈ شیٹ ہے یا آپ کوٹ کے ساتھ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ ہونا چاہیے اس کے میں سیمپل کے طور پر میں نے یہاں پر دو تصویریں لگائی ہوئی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ لیٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ گرمیوں کی حوالے سے بہت ہی خوبصورت ایک انداز ہے ٹائی کے ساتھ ہے اور آپ اس کے دیکھیں کپ باندے ہوئے ہیں اور وائٹ کلر میں اور بلکل جو لائٹ کلر ہیں وہ اس میں یوز کیے گئے ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ کوٹ پہنا ہے تو آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں اس طرح سے آپ خوبصورت سے ٹائی لکھائیں گے اور آپ اپنے ڈریس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیسنٹ انداز میں آپ اس کو وہاں پر پریزنٹ کریں گے اگر آپ سردیوں کے اندرہ اپنے ڈریس پہنا ہے تو تھوڑا سا آپ جو جو ڈار کلر ہوتے ہیں یا تھوڑے گہرے کلر ہوتے ہیں گہرے رنگ ہیں آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں تو ڈریس کی حوالے سے انشاءاللہ پوری آپ کو یہاں پر انفرمیشن ہم دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ نے اس طرح کے سٹائل سے آوائیڈ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ہیر سٹائل کے اوپر بتایا تھا یہاں پر آپ نے اس طرح کے جو آپ کے جو کلودنگ ہے جو آپ کا ڈریس ہے اس سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے ہابازوں نہیں پہنی جینز آپ نے بالکل نہیں پہنی جوگر نہیں آپ کے پہنے ہوئے ہونے چاہیے آپ کی جیکٹ نہیں پہنی ہوئی ہونی چاہیے آپ کی شرٹ باہر نہیں ہونی چاہیے تو بے شمار اس میں چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے اس طرح کا جو سٹائل ہے وہ بالکل بھی کسی بھی جوب کے اندر آپ جائیں تو وہ آپ کا ڈیسنٹ نہیں لگتا آپ نے کسی بھی صورت میں ایسا ڈریس نہیں پہنا اور جو سب سے بات اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو کف ہیں سپیشلی فورسز کے اندر اس چیز کو بڑا نوٹ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے کف ہوتے ہیں بازوں کے اوپر جو آپ کے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے فولڈ نہیں ہونے چاہیے جیسے دیکھیں آپ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت اور ڈیسنٹ ڈریس میں نہ ہو لیکن جو کف ہیں وہ فولڈ کیے ہوئے تو آپ کے جو کف ہیں وہ فولڈ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا آپ کی جو پرسنیلٹی کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے جو گرومنگ ہوتی ہے اور جو آپ کا تشخص ہوتا ہے یہ اس کو بسیکلی شو کر رہی ہوتی ہیں آپ کی جتنی بھی باپ کی بول چال آپ کا انداز آپ کی ڈریسنگ یہ ساری کے ساری آپ کی شخصیت کو اور آپ کی پرسنیلٹی کو شو کر رہے ہوتی ہیں تو آپ نے اس چیز سے آوائیڈ کرنا ہے اوکے جی اگر آپ نے ٹائی پہننی ہے ڈریسنگ کرنی ہے آپ نے ٹائی کے ساتھ تب آپ کا ساری ویڈاؤٹ آپ ٹائی اگر آپ نے اپنا کوئی ڈریس لینا ہے تو آپ دیکھ لیں بہت ڈیسنٹ کلر کا آپ کا جو ڈریس ہے وہ ہونا چاہیے پینٹ شٹ آپ دیکھ لیں جو اچھی میچنگ کی ہو بہت اوور قسم کی میچنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سیمپل میں نے آپ کو دکھائیں تو آپ اس طرح کا ڈیسنٹ انداز میں اگر گرمیوں کے اندر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو آپ اس طرح سے اس طرح سے بغیر ٹائی کے آپ جا سکتے ہیں اور آپ نے شوخ کوشش کرنی ہے کہ شوخ کلر آپ نے استعمال نہیں کرنے آپ نے تھوڑا سا لائٹ کلر جو ہوتے ہیں کم گہرے جو رنگ ہوتے ہیں آپ نے ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ڈریسنگ کی سمجھ آگئی ہوگی ٹائی کے ساتھ اور ٹائی کے بغیر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز جو ہم اگنور کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے کہ جو آپ کا بیلٹ ہے اور جو آپ کے شوز ہیں ان کا کمبینیشن ہونا چاہیے کمبینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیم کلر ہونا چاہیے اگر آپ نے براؤن بیلٹ باندھا ہوا ہے تو آپ کے جو شوز ہیں وہ بھی براؤن ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے بلیک بیلٹ باندھا ہے تو آپ کے بلیک ہونے چاہیے اپوزٹ نہیں ہونے چاہیے یہ ذہن میں رکھئے گا اس چیز کو بہت ہی نوٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں جب آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے فورسز کے اندر یا کسی بھی اگزیکٹیف سیٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے آفیسر آپ نے بننا ہے تو آپ کی ایک ایسی آپ کی جو ڈریس کورڈ کے جو ایتھیکس ہیں وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے آفیسر کے جو ڈریس کورڈ کے ایتھیکس ہیں ہنڈر اینڈ ٹین پرسنٹ پورے ہونے چاہیے تو یہ بہت سارے لوگ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مس ٹیک کر جاتے ہیں آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا اوکے جی اب ہم آتے ہیں جو آپ کا شلوار کمیز ہے اس کے ڈریس کی طرف آتے ہیں کہ شلوار کمیز کا آپ کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے تو یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا پینٹ شیٹ کے حوالے سے کہ آپ کا کس طرح سے ڈریس ہونا چاہیے اب ہم بات کر دیں شلوار کمیز کی حوالے سے آپ نے جو شلوار کمیز پہنی ہیں وہ آپ نے ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنی ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ جو آپ کی شلوار کمیز کا رنگ ہے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو سیم اگر آپ کو ویسٹ کوٹ مل جائے تو یہ بہت ہی ایک اچھا تشخص آپ کی پرسنیلٹی کا شو کرتی ہے تو اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دوسرا کلر استعمال کر سکتے ہیں جو تھوڑا سا اس کے ساتھ ملتا جلتا بہت اوور قسم کا کلر بہت گہرا کلر آپ نے اس سے آوائیڈ کرنا ہے تو آپ نے اگر شلوار کمیز پہنی ہے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے لے جائیں ویسٹ کوٹ کو تو ویسٹ کوٹ پہن لیں تو عموماً میرے وہ سٹوڈنٹس جو کے پی کے علاقہ سے یا جو گلگت بلتستان سے یا جو بلوچستان سے بلو کرتے ہیں تو جب یہ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ شلوار کمیز کے ساتھ لازمین اپنا ایک ویسٹ کوٹ لے کے جائیں ویسٹ کوٹ کے ساتھ آپ نے وہاں پر انٹرویو میں جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آج کل فیشن چل رہے ہیں جو ٹرینڈز چل رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ ٹرینڈز کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے جو ایتھکس ہیں وہ کون کون سے ٹھیک ہے آپ نے ٹرینڈز کو فالو نہیں کرنا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے اس طرح کا شلوار کمیز کا ڈیزائن آپ نے بلکل نہیں پہنا جو نیرو ہو نیچے خسا ہو اس طرح کا آپ نے بلکل ان چیزوں سے آپ نے وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کو اچھا لگ رہا کرتا جو ہوتا ہے جو میچنگ کے اندر ہوتا ہے شلوار اور کمیز اور رنگی ہو تو آپ نے ان چیزوں سے بھی وائٹ کرنا ہے ای ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم